ہیلو گائز اگر آپ نئے ہیں اس چینل پہ تو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ہٹ کر لیجئے تاکہ ہر ویڈیو کی نوڈیفکیشن آپ کو ملیں اور آپ سب سے پہلے اسے دیکھ پائیں گائز آپ لوگوں سے اس ویڈیو میں میں بات کرنا چاہوں گا ریلائنس کومنیکیشن لیمٹیڈ کے بارے میں ایک چھوٹی سی ویڈیو کے جریعے آپ لوگوں سے کومنیکیشن کرنا چاہوں گا بسکلی یہاں پہ اگر ہم دیکھیں تو کوئیشن دیماغ میں آتا ہے کہ ریلائنس کومنیکیشن لیمٹیڈ کو لے کر کے ڈیلی ہائی کورٹ میں سنوائی کب ہونی ہے جیسا کہ میں نے آپ کو اپ ڈیٹ کیا تھا 21st جینوری کے آس پاس یا 21st جینوری کو ہی یہ سننے میں آیا تھا اوفیشلی اس کو کسی نیوز پیپر نے ڈسکلوز نہیں کیا ہے کہ جو ڈیلی ہائی کورٹ ہے وہ اپنے 13th of january کے 13th of january کی hearing جو تھی ریلائنس کومنیکیشن لیمٹیڈ کے تین کمپنیز کو لے کر کے تین یونیٹس کو لے کر کے اس کو adjourned کر کے انہوں نے 21st january کو رکھ دیا تھا تو 21st january آج ہی ہے اور دیکھتے ہیں کہ آج کیا ہوتا ہے یہاں پہ جو کچھ بھی ہوگا آپ کو ترنت پتا چلے گا اس کی لئے آپ لوگوں کو چوکنہ رہنا ہے تیار رہنا ہے ہر طریقے کی سیچویشن کے ساتھ میں کھڑا رہنا ہے کچھ اچھا بھی ہو سکتا ہے کیونکہ یہاں پہ آپ سے بتانا چاہوں گا ریلائنس کومنیکیشن لیمٹیڈ کو لے کر کے یہاں پہ ریلائنس اور فیوچر کے بیچ کی جو ڈیل ہے سیکیورٹی ایکچینڈ بورڈ آف انڈیا سے اس کو اپروول مل چکا ہے جو کی بہت 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 بڑی بات ہے فیوچر گروپ کی کمپنیز کے لیے اور ساتھ ساتھ میں ریلائنس انڈسٹی لیمٹیڈ کے لیے بھی اٹسیلف بہت بڑی بات ہے رائٹ تو ایک بہت بڑی پوزیٹیو نیوز ہے ریلائنس انڈسٹی لیمٹیڈ کے لیے تو اس پوزیٹیوٹی کا اثر کہیں کہیں ہمیں ادھر بھی ریفلیکٹ ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے اور آگے بھی دینے والا ہے رائٹ اور آپ نے کل بھی دیکھا تھا کہ کل اس کے اندر کوئی معمولی سی گراوٹ تھی اس کے آس پاس منٹین کرنے کی کوشش کر رہا حالانکہ اگر کلوزنگ دیکھیں گے تو 1.95 کے اوپر ہوئی تھی رائٹ اب کہانی میں ٹویسٹ آج کی نیوز کے بعد ہی پتا چلے گا پرشاند بھوشن کہاں سے کہانی میں آ رہے ہیں اس کو آپ کو یہاں پر کلیریفائی کروں گا ایکچولی میں ایک نیوز میں پڑھ رہا تھا ٹویٹر کے جریعے پرشاند بھوشن نے ایک ٹویٹ کیا تھا اس سے پہلے پرشاند بھوشن کے بارے میں تھوڑا جان لیجئے یہ ایک آئی آئی ٹین ہے یعنی انڈین انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی سے ٹیکنالوجی مدراز سے یہ انجینئر رہ چکے ہیں یہ ابھی اس سمیں اگر دیکھیں گے تو سپریم کورٹ آف انڈیا یعنی سپریم کورٹ آف انڈیا میں پبلک انٹریسٹ لائر کے روپ میں کام کرتے ہیں اور یہ آئی ای سی کے ممبر بھی رہ چکے ہیں آئی ای سی مطلب انڈیا اگنسٹ کرپشن جو کی ایک موومنٹ چلا تھا جس کو ہم ٹیم انڈا کے نام سے بھی جانتے ہیں جو جن لوکپال بل کو ایمپلیمنٹ کرنے کے لیے ایک کیمپنگ چلایا گیا تھا تو یہ اس کے ایک ایمپورٹنٹ میمبر بھی رہ چکے ہیں تو انہوں نے کہاں سے کہانی مٹ یہ بسیکلی یہاں پہ ان کی ٹویٹ کو میں آپ کو پڑھ کے سناوں گا اس کے بعد سمجھاؤں گا ان کا ٹویٹ ہے تو یہاں پہ بسیکلی یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جو ہائر آثورٹیز ہیں وہ انیل امبانی اور ان کی تین کمپنیز جنہوں نے سٹیٹ بینک آف انڈیا یا اور بھی جتنے بینک سے ان سے لگ بھگ پچاس ہچار کرو روپے تک کا اماؤنٹ لون کے روپ میں لیا اور اس کو سائفننگ کر دیا رائٹ اور ایس بی آئی یو بی آئی اور ایک اور بینک ہے تینوں نے مل کر کے ان کے تین کمپنیز کی ایک آنٹ کو فراڈ ڈکلیئر کر دیا ہے تو ان کے خلاف پروسیکوشن چلایا جانا چاہیے رائٹ ایسا ان کا اس ٹویٹ کے جلیے ریکویسٹ کیا گیا ہے اس سے پہلے بھی ان کے ریکویسٹ کی جا چکی ہے رائٹ تو یہاں پہ پر پرشاند بھوشن کا آنا اتنا زیادہ امپورٹنٹ یہاں پہ مجھے نہیں لگتا کہ اتنا زیادہ سیریس یہ آثورٹیز کو کر پائیں گے لیکن ہاں کیوں نہیں ہو سکتا ہے ایک آثورٹی ایک امپورٹنٹ لائر ہے تو اس طریقے سے اگر ہر کوئی پریشرائز کرے گا تو دیفنیٹلی یہاں پہ کچھ نکس آثورٹیز اپنا سٹپس لیں گے کام کریں گے رائٹ تو یہاں پہ اگر انیل امبانی یا ان کی دینوں یونٹس کے اگنسٹ میں کچھ بھی ہوتا ہے تو بڑے بھائی کو بیچ میں کودنا ہی پڑے گا کیونکہ چھوٹے بھائی کی وجہ سے عجت چلے جائے گی پورے امبانی خندان کی تو امبانی خندان کی عجت بچانی ہے تو بڑے بھائی کو بیچ میں آنا ہی پڑے گا لیکن وہی ہے نا کہ اگر سسٹم نیوٹرل ہو کے کام کرے تو امبانی یا انیل امبانی نے جتنا قرضہ لیا ہے بینکوں کے ساتھ جتنا ڈوبایا ہے اس کو تو اتنا جیادہ ڈوبانا چاہیے اتنا اس کو بھینکر پنیشمنٹ دینی چاہیے کی میں کیا بتاؤں مطلب پنیشمنٹ کی ایک لیول سے بہت زیادہ پنیشمنٹ دینی چاہیے اس انسان کو اس نے بہت لوٹا ہے لوگوں کو شیئر ہولڈرز کو تو ایک دم بھکاری بنا دیا ہے اس انسان نے اس کو پنیشمنٹ نہیں پنیشمنٹ کا پنیشمنٹ کا پنیشمنٹ دینا چاہیے اور اتنا پنیشمنٹ جب ملے گا تو بڑے بھائی کو بیچ میں جرو جانا پڑے گا اور بڑے بھائی کو اس چھوٹے بھائی نے عام آدمی کو دھوکہ دیکھ کہ فائدہ پہنچایا ہے آپ لوگوں کو اچھے سے پتا ہے آپ لوگوں کو سب کو اس نے لوٹا ہے اور اپنے بڑے بھائی کو نمبر ون پہنچانے میں خود بخاری بن کر کے لگا ہوا ہے تو اس کے خلاف کچھ ایکشن لیا جانا چاہیے اتھارٹی کے بہیف میں بول رہا ہوں یا اتھارٹی کے پچھ میں بول رہا ہوں کہ ایسا کچھ اس کے اگنسٹ ہونا چاہیے اور دیفنٹلی اس کو بچانے کیلئے جو پروفٹ کمیا ہے جس انسان نے جس کی کمپنی نے اس کو دیفنٹلی یہاں پہ سیف کرنے کے لیے بچانا چاہیے بچانے کے لیے آگے آنا چاہیے سو آپ لوگ بنے رہیے گا اس چینل سے کنیکٹڈ رہیے آپ لوگوں کو دیفنٹلی نیوز ملے گی کہ آنے والے ٹائم میں آج دیکھتے ہیں اگر اس کی اوپر اپڈیٹ آتا ہے تو دیکھتے ہیں کہ اس کا کیا امپلیمنٹیشن ہوگا کیا آگے اس کے امپیکٹ ہوں گے کس طریقے کی ریفلیکشن دیکھیں کہ اس کے سٹاک پرائس میں اور آنے والے ٹائم میں ٹھیک ہے کیا کیا ٹینجنز امرج ہوتی ہیں لیٹس سی اگر آپ کوئی کانٹنٹ تھوڑا اپڈیٹڈ لگا تھوڑا سا آپ نے کنیکٹڈ فیل کیا تو اس ویڈیو کو لائک کر دیجئے دوسری چیز اگر آپ کو ڈیمیٹیو ٹریڈنگ کاؤنٹ اوپن کرانا ہے یا آپ کے کسی دوست کو اوپن کرانا ہے تو ڈسکرپشن باکس میں ایک لنک ہے اسے کلک کر کے اب سٹاک کے اندر اکاؤنٹ اوپن کرا سکتے ہیں سو میٹیو این نیکسٹ ویڈیو ویٹ نیکسٹ اپڈیٹ تیلنٹ ٹیک کیا